اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی سب خیریہ سے ہیں تودے آئی ویل لیٹ یو نو کہ کس طرح استونیا کی ای ریزیڈنسی آپ لے سکتے ہیں ون ہنڈر یورو میں ان فور ویکس کے اندر اندر میں آپ کو پورا پروسس بتاؤں گا اور پھر میں اینڈ میں آپ کو استونیا کی کٹ بھی دکھاؤں گا کہ اس کے کیا بینیفیٹس ہیں اور کس طرح اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریزیڈنسی ان لوگوں کے لیے ہے جو یورپ میں نہیں آسکتے اور اپنی کمپنی یورپ سے اپریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا بینک اکاؤنٹ یورپ سے اپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پی پال اکاؤنٹ بن جائے جیسا کہ پاکستان میں سری لنکا میں اور بہت سے ملکیں جہاں پہ پی پال اپریٹ نہیں ہو رہا تو وہ اپنا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد اپنی کمپنی ریشٹر کر سکتے ہیں وی ای ٹی نمبر لے سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اسٹونیا میں اور وہاں پہ ٹیکس بھی نہیں ہے تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح شروع کیا جائے گا کوئی بھی کوشن ہو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ویب سیٹ کھولنی ہے iresident.gov.we کون سی ویب سیٹ کھولنی ہے آپ نے iresident.gov.we اس ویب سیٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپلائے پہ کلک کرنا ہے اپلائے نو جب آپ اپلائے نو پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اپلائے نو پہ کلک کیا آپ نے ایک اور لنک اوپن ہو جائے گا اس پہ لکھا ہوا ہے application for iresidency آپ scroll down کریں گے scroll down کریں گے یہاں پہ آپ جب آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا type of application آپ کس قسم کی application type کرنا چاہ رہے ہیں تو جب آپ ادھر چوز کریں گے first iresidency application expiry document data has changed loss آپ select کریں گے first iresidency application یہ آپ کہیں سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں دبائی میں ہیں انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں چائنہ میں ہیں یورپ میں ہیں کہیں بھی ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ iresidency آپ پاکستان میں ہیں اس پہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے ٹریول کا بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن پھلالگر آپ اپنی company operate کرنا چاہتے ہیں paypal use کرنا چاہتے ہیں اپنا bank account open کرنا چاہتے ہیں اپنی کوئی e-commerce یورپ کے اندر start کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے ایزیسٹ وے ہے آپ نے first e-residency پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نام دینا ہے for example نام دے دیتا ہوں میں random name دے رہا ہوں given name میں دے رہا ہوں iras اور last name میں دے رہا ہوں انجم یہ میرے دوست کا نام ہے چلیں میں نے کہا یہ دے دیتا ہوں country of birth آپ نے select کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ پیدا ہوئے ہیں for example یہ پاکستان citizenship ذری بات ہے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستان select کریں گے date of birth آپ select کر رہے ہیں جو بھی آپ date of birth ہے اس کے بعد آپ نے اپنا email address دینا ہے آپ نے جو بھی ہے اگر یہاں پہ لکھا ہے earlier names and analysis اگر کوئی آپ کا پہلے name ہے اگر نہیں ہے تو personal identification code پاکستان وغیرہ میں personal identification code نہیں ہوتا تو not applicable in my country of citizenship یہ کر دیں گے انڈیا میں بھی میرے خیال میں نہیں ہوتا اگر آپ نہیں یورپ میں ہے تو آپ اپنا یہاں پہ پر person number دے سکتے ورنہ آپ not applicable کے اوپر tick کر دیں گے یہاں پہ اپنی information choose کریں گے contact information پاکستان ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پہ house number one two three city آپ ڈال دیں گے بہاولپور کیونکہ میں بہاولپور کے ہوں یہاں پہ county میں پنجاب state ہو جائے گا six three one double zero code آجائے گا email آجائے گا info at the behaولپور dot یہ ہمارے اپنا email ہے لیکن آپ اپنا email use کریں گے phone number آجائے گا آپ کوئی بھی phone number آپ use کریں گے جو بھی آپ phone use کرنا چاہتے ہیں number وہ آپ یہاں پہ دے دیں گے اس کے بعد پک location select کریں گے ٹھیک ہے جی unfortunately آپ پاکستان سے یہ card pick up نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو نزدیک country کو ہی بھی choose کر نا پڑے گا تو ہمارے جو نزدیک ہے سنگاپور سنگاپور لسٹ میں ہے ترکی اور بس میرے خیال میں ہم یہیں پہ جا سکتے ہیں سنگاپور یا ترکی ہم باکو بھی جا سکتے ہیں باکو آزربائیجان کا capital ہے یہاں پہ آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے سنگاپور اور ترکی کے لیے آپ کو ویزے کی ضرورت ہوگی یہ کارڈ پک کرنے کے لیے ونس یہ کارڈ ریڈی ہو جائے گا وہ اس لوکیشن پہ بھیج دیں گے ان کی امیسی میں تو آپ یہاں پہ باکو چوز کر لیں کیونکہ باکو کیلئے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ٹکل لینے ہوتی ہے ٹائپ آف ٹریبل ڈاکومنٹ یہاں پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ جو صرف یورو سیٹیز ان کے لئے آئی ڈی کارڈ آئے گا ورنہ آپ پاسپورٹ ڈالیں گے پاسپورٹ نمبر جو بھی ہے آپ کا ای بی سی وان پاسپورٹ اپلوڈ کریں گے انہوں نے طریقہ بتایا کہ کیا صحیح طریقہ ہے یہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنی اگر کوئی سی وی ہے یا لینک ڈین کی پروفائل ہے وہ ڈالیں گے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ڈالیں گے اگر کوئی کریمینل کیا ہو ہے تو بتا دیں گے آپ میں سے کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا بین بین رس بزنس ریلیٹی اگر کوئی بین بیزنس کر رہے ہیں جس پہ کوئی بین ہو وہ بتا دیں گے اچھا جی یہاں پہ بتائیں کہ ریزن اف اپلیکیشن کیا ہے کیوں آپ مطلب کہ آپ کیوں اکانومی پرموٹنگ دیویلیٹمنٹ اف ایسیانس ایڈوکیشن کلچر اور اگر کوئی اور ریزن ہے تو وہ بتا دیں گے اگر آپ چوز کر لیں فین اف ای ریزیڈنسی بس آپ ای ریزیڈنسی چاہیے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ ادھر میں جا کے اور آپ ٹائپ کر سکتے ہیں کے آئے آئے آئی آئی عام گونگ hoffe start and e-commerce website from Estonia which will build more trust to our for customers around the world you can type in this type of motivation support your application you may upload additional documents اگر کوئی additional document ہے کوئی website بنی ہوئی ہے اس کے print screen کوئی business plan ہے وہ business plan آپ attach کریں گے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پر click کریں گے یہاں پر tick 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 کریں گے اور proceed to next page کریں گے جب آپ proceed to next page کریں گے تو automatically وہاں پر پیمنٹ کی اپشن آجے گی میں آپ کو کر کے دکھا دکھتا ہوں зак grapp favourite sure ڈیا storyline ڈیا 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 ڈworks اوکے ایمیل اڈریس میچ نہیں کر رہا میں صرف آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ process اس طرح complete ہوگا یہ information تو آپ نے خود ڈالنی ہے ساری اکٹھا میں چکر پڑھا ہے اجد اس پورے ہمارے پورے ہو گئے کر دیں گے اپلوڑا ڈاکومنٹ اپلوڑا ڈاکومنٹ تو نیکس ٹیس بھی جا کے آپ نے صرف پیمنٹ کرنی ہے فور ویکس ان کا پروسس ٹائم ہے فور ویکس کے بعد آپ کو میں اب آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح کی ہوتی ہے یہ جی فور ویکس کے بعد آپ کو اس طرح کا ایک کٹ مصول ہوگی یہ کٹ آپ نے جا کے پک کرنی ہے کسی بھی ایمبیسی سے جو بھی آپ نے وہاں پہ لوکیشن کلیکٹ کی ہوگی کیونکہ میں تھا سویڈن میں تو میں نے یہ کٹ یہاں سے پک کر لی اس طرح کا کارڈ آ جائے گا آپ کا بن کے اس کے ساتھ ایک یو ایس بی پورٹ آئے گی آپ پھر اس کو آن لائن یوز کر سکتے ہیں اور اپنی کمپنی ریشٹر کر سکتے ہیں اسٹونیا میں اپنا بزنس اسٹونیا میں چلا سکتے ہیں اس کے بعد یورپی وہ بزنس ہوگا دو سال جب آپ یہ بزنس کر لیں گے دو سال بزنس کرنے کے بعد آپ اپنی ریزیڈنس کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دو سال ٹیکس بھرا ہوگا دو سال آپ کی کمپنی چاہ رہی ہوگی تو اس ساری انفرمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے میں لنک شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ اور بہت ساری ویڈیوز کے لیے آپ میرا فیس بک جو مجھے فالو کرتے رہے گا میں یوٹیو پہ بھی یہ ویڈیو ڈال دوں گا تو انشاءاللہ آپ سے نیکس ٹیم دوبارہ ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا جی اللہ حافظ